اسلام علیکم ویوریس اس میں سائمہ بھئی اگر آپ کو بتاؤں گی کٹنگ آف فروگ یونکون تو تو فروگ ہے یہ اس کی حوالے سے صرف کٹنگ کے ویڈیو ہے یہ اور اسٹیچنگ کی بھی میں اس میں شامل کروں گی ایمین نیکسٹ میری ویڈیو میں دیکھ لیجئے یہ اس کا فائنل لکھ تھا بہت ہی پیاری ماشاءاللہ سے بنی تھی کسٹمر کے ریویوز اس پہ بہت اچھے تھے ماشاءاللہ سے اور یہ بہت 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 اس کے اب جو کتنے ویبرنٹ کلرز ہیں بہت پیارے کلرز مطلب یونکون تھیمیز لگلز جو لوگ گلز کی بردیز وغیرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں یا کسی بھی اوکیشن کے لیے تو it's a nice choice سو یہ دیکھ لیجئے اس کی بو it was amazing اس کی کٹنگ کی ویڈیو میں دیکھا دیتی ہوں آپ کو دیکھ لیجئے اس میں یہ سارا کپڑا میں نے جو نیٹ کا یوز کیا ہے بہت اچھی کالٹی کی نیٹ سارے ویبرنٹ کلرز جو اس میں ریکوائیڈ تھے پلس یہ سیکوینس کا فیبرک جو باڈی کے لیے چاہیے تھا اور اس کے ساتھ میں نے اس کے لیے سلک کی لائننگ یوز کی ہے نیٹ ہے باقی جو پینگ فیروزی تو نہیں ہے it's like so sky blue کلر and then violet or the lemon اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ویو دکھا دیا تھا کہ سلک کی لائننگ لگ کے سیکوینس اتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ میں آپ کا رش دکھا رہا ہوں گا اور یہ ویڈ جو ہے یہ کھینکن ہے کھینکن جو ہے یوز ہوتی ہے وولیوم کو انہینس کرنے کے لیے فروک کا جو بھی وولیوم جو آپ دیکھتے ہوں گے پفی پھولی ہوئی فروک وہ اس کھینکن کی بدولت ہوتی ہیں excuse me یہ سیکوینس جو میں کٹنگ کر رہی ہوں ابھی یہ باڈی جو ہوتی ہے فروک کی اس کے لیے کر رہی ہوں ایک سائیڈ بڑی اور ایک سے چھوٹی اس لیے ہے کہ ایک بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں کیونکہ زپ اٹیچ ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ تھوڑی سی بڑی ایک انچ بڑی ہوتی ہے فرن سے بیک اس کا جو ہے وہ ایک انچ پڑا ہوگا بیکس اس میں اس میں اس میں زپ اٹیچ ہوتی ہے اب اس کی جو فردہ کٹنگ ہے اس کو ڈبل کر دیا ہے فرنٹ کا کپڑا ہے یہ فرنٹ باڈی ہے اور اس کو ڈبل کر کے شولڈر کٹنگ کر رہی ہوں ابھی اس میں شولڈر اس میں مجھے جو ہے وہ بارہ انچ چاہیے تھے تو میں نے اس میں میشیمنٹس آئی گیا اس مجھے بتانے کی ضرورت نہیں بیکس یہ وہ پوری کسٹمائز ہی تھی تو آپ لوگ کو جسی سے آپ سے میشیمنٹس چاہیے ہوگی اس سے بس ہم ہاف اف انچ زیادہ رکھتے ہیں سلائی کے لیے اور چڑھائی میں تو زیادہ بھی رکھ لیں میں ہاف سے زیادہ ہی رکھتی ہوں کہ آپ اندر بے شک کپڑا چھوڑ دیں کہ اگر آپ کو کبھی نیکس ٹیم ضرورت پرنٹ آپ اس سے نکال سکے تھے یہ دیکھ لیجئے اب یہ نیک کی سٹیچنگ آمین کٹنگ ہو رہی ہے بہت بندب چھوٹی بچی کا فائی ویرز کا ہے تو ہم نیک چھوٹا ہی رکھیں گے آم پٹ سے میں سٹیسفائی نہیں تھی کٹنگ سے تو میں نے تھوڑی سی اور کر دی ہے اور اب یہ اس کی بیک کی سٹیچنگ کریں گے کیونکہ یہ سیکنس یوزولی ہم ڈبل کپڑا فرنٹ اور بیک ایک ساتھ سٹیچ کر آمین کٹ کرتے ہیں ساری میں بار بار گلت ورڈز بول رہا ہوں بہت یہ کیونکہ سیکنس کپڑا تھا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کٹنگ میں ایوین اسٹیچنگ میں بھی تھوڑی سی مشکل ہاتی ہے بہت نٹ تات ہارڈ تو اس لئے میں نے اس کو الگ فرنٹ اور بیک کیا تھا کٹنگ کرنے کے لیے اب یہ بس فرنٹ میرے پاس آلیڈی کٹنگ ہوئی ہے سیف زپکا میں نے جو ایکسٹر رکھنا ہے وہ چھوڑ کے کپڑا اور باقی سیمیلر کٹنگ کر دیا آدھر دن نیک کیونکہ بیک کا جو نیک ہوگا وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کی فائنل لک ہے کٹنگ کے بعد باڈی کی اسٹیل یہ سائٹ کی کٹنگ رہ گئی بیک والے کی یہ ہو گئی ہے یہ فرنٹ ہے باڈی کا اور یہ باک ہے اب اس کے ساتھ دیکھ لیجئے یہ اووروک ہو گیا آئمین اووروک ہو گیا اس کا اب اس کی لائننگ کٹ ہوگی جو سلکہ کپڑا ہے اس کی لائننگ ہم اس طریقے سے سیم مطلب آلیڈی کٹا ہو آئے باڈی تو اس کو صرف رکھ کے آپ ایزیلی ٹریس کر لیں کٹ لیں آپ اگر بگنر ہیں تو اگر بگنر ہیں پہلے ٹریس کیجئے گا بیکوز اگر بگنر ہیں اگر بگنر ہیں اگر بگنر ہیں اس کو بہت آئیم سے کٹ لیتی ہوں اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے بہت یوزیلی پریفر یہی کرتے ہیں کہ پہلے وہ سکچ کر لیں یعنیو دراؤ کر لیں تو آپ لوگوں کے لئے ایزی ہو جاتا ہے اور یہ کپڑا سلک اور یہ جو بھی فینسی کپڑا ہوتا ہے اس کی کپڑا ہوتا ہے اس کی کپڑا ہوتا ہے اس کی کپڑا ہوتا ہے لائننگ تھی وہ بھی اب اس کے بعد یہ میں فول کر کے رکھ دیتی ہوں اور پھر اب جس کی کیونکہ فروک میں ایک لکھ اچھا یہ بیک کی بھی کٹنگ ہے پہلے آپ یہ دیکھ لیں بیک کی بھی کٹنگ ہو گئی ہے سیمیلر بکرز یہ سیف لائننگ کٹ ہو رہا ہے فرنٹ جو مین کام ہے وہ ہو چکا ہے یہ لائننگ بھی کٹ ہو گئی ہے اس کی سارے ڈبل لائننگ ٹھیک ہے میں ڈبل لائننگ میں ڈبل لائننگ یہ جو کپڑا ہے اس کوئیر ہم لیتے ہیں کیونکہ یہ گھیر اس شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باڈی کے نیچے ایک فرل سی دی ہوئی ہے تو یہ وہ فرل ہے چکور کپڑا لے کے ہم اس کو ٹرائنگل کر لیتے ہیں ڈبل لائننگ ڈبل لائننگ ڈبل لائننگ اور پھر جو ہمیں اس کی ویسٹ پرکنی ہے اتنا ہم کٹ لیں اوپر سے ویسٹ کے لیے یہ چار تے ہیں تو آپ کو اس حساب سے کٹنا ہے اگر بارہ آپ کی ویسٹ آپ رکھ رہے ہیں تو آپ اوپر سے صرف 3 انچ کٹیں گے اور اس کی جو لیند ہے میں نے 6 انچ کٹی ہے مجھے یہ almost 5 انچ چاہیے تھے تھوڑی سی فولڈ ہوگی اوپر بھی موڑے گی باڈی میں پلس اس کے نیچے بھی لائننگ لگے گی تو یہ لائننگ کے ساتھ بھی ٹیچ ہوگی تو تھوڑا تھوڑا دونہ طرف سے اس کی طریقے سے اس کے ساتھ لائننگ بھی کٹ جائے گی تاکہ ایک نائس لک آئے اس پہ مطلب جب یہ باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو تو باڈی کے جیسے ہی لگے اگر میں اس میں لائننگ اٹیچ نہیں کرتی تو اوپیسل ہی تھوڑا سا اس میں نیتنیس نہیں آتی اس کو بھی اسی طریقے سے چکور کر کے کپڑا اور پھر اس کا ٹرائنگل کر کے سیم مرے پاس کٹ ہوا ہے تو اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے سیم مطلب پیٹرن ایک طرح سے ہمارے پاس ریڈی ہے اس کو ہم نے رکھا اس کے اوپر سیمیلر سائز کا ہی ہمیں کٹنگ کرنا ہے یہ اسی کی لائننگ بنے گی یہ دیکھ لی جائے اس طریقے سے جائے گا اب یہ آپ کو ہی چکور لگ رہا ہے اب یہ جب سٹچ ہو جائے گا تو اس میں اچھے سے پڑیں گے اور اور یہ میں آپ کو دکھا دیتے ہوں کہ یہ کس طرح سے بڑی سے اٹیچ ہو یہ دیکھنا ہے یہ اس کی لائے گی اس کے گھیر ہوگا جو فروک کا گھیر آنے والا ہے اب فروک کا جو گھیر ہے اس میں ملٹی کلرز ہیں جو بھی کلرز ہیں ملٹی کلرز ہیں اس کی جو تتو ہوتی ہے اس میں اسٹچ نہیں ہوتا وہ اسٹچ ہوئی بھی نہیں ہوتا اسٹچ ہوئی بھی نہیں ہوتا یہ تھوڑی اسٹچ ہے اسٹچ ہے بڑی سے nataged تو اس کے پچجنے پچیں پچک village اس کلرز ہیں ہمارے پاس اسکے پچیں لئے لیندھ اسکے پچیں انتاج ہوئی ہیں اس کلرز ہیں جتنا بھی کپڑا تھا اس میں اپنے پہ 16 لئے interessante پچанов living اسٹچ ہوتی بڑی اسی لئے بہت ہوتا پچان میں ہوتا کنکن اس کو لوگ سے پہنتے ہیں بڑے ہی جو ہوتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں اس کی سٹیچن کی آئیس میں آپ کو آئیسے بھی ویڈیو دالوں گی کنکن اور فیلحال دیکھ لیجائے اس کی صرف اس طرح سے لمبی لمبی سی لیئرز کٹیں گی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ چند لگا کے چند ڈال کے اٹیچ ہو جائیں گی جتنا بھی کپڑا تھا یہ میں نے 3 یارڈز نائی 4 یارڈز لیا ہوا ہے اور 4 یارڈز کی بس یہ اس طریقے سے پینلز بنیں گے لمبائی میں پورے چارگز کے جتنے بھی پینلز لائکی مجھے 21 انٹ چاہیے تھا تو میں نے 3 پینلز اس کے پینلز کو زیادہ دکھ رہے ہیں بہت یہ سارے ایک ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے یہ اس کی کمپلیٹ کٹنگ پروسس تھا اور یہ اس کا فائنل لکھ میں نے ایک مرتبہ پھر دکھا دیا ہے آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور چینل میرا پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کی جو یہ سٹیچ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس کی سٹیچنگ کی بھی پوری ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی thank you so much for watching my video انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ